ناظرینِ گرامی کیا آپ جانتے ہیں کہ فرشتے جو شب قدر میں جگتے ہیں عبادات کرتے ہیں ان سے فرشتے مسافہ بھی کرتے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں ان کی دعاوں پر آمین کہتے ہیں سنیے حدیث پوری اگر ان خوش نصیبوں میں آپ کا بھی نام آتا ہے تو خوش ہو جائیے اور شکر ادا کیجئے اللہ کا اور اگر ان خوش نصیبوں میں نام نہیں آتا ہے تو اپنے آپ کو ان میں شامل کیجئے وہ عمال کیجئے جس سے ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں ایک لمبی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ شب قدر کی رات میں بھیجتا ہے وہ فرشتوں کے جرمٹ کے ساتھ آتے ہیں ہری جھنڈی لے کر آتے ہیں اور خانہ کعبہ پر اس جھنڈی کو کھڑی کر دیتے ہیں اس کے بعد ان کے سو بازو ہیں ان میں سے صرف دو بازو اسی دن پھیلاتے ہیں کھولتے ہیں اس کے لمبائی مشرق سے مغرب تک ہوتی ہے اور پھر فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ فرشتوں جاؤ دیکھو جو مسلمان بھی کھڑا ہو کر بیٹھ کر عبادات میں نماز میں روزے میں ذکر اللہ میں کسی بھی طریقے سے عبادات میں مشغول ہو ان سے سلام کرو ان سے مسافہ کرو اور ان کے دعاوں پہ آمین کہو اللہ اکبر وہ فرشتے آتے ہیں اور ان تمام لوگوں سے جو عبادات میں مشغول ہوتے ہیں چاہے کھڑے ہو کر چاہے بیٹھ کر چاہے لیٹھ کر ذکر اللہ کر رہے ہوتے ہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تصویر پڑھ رہے ہوتے ہیں ان سب سے مسافہ کرتے ہیں سلام کرتے ہیں اور اگر کوئی دعا کر رہا ہوتا ہے تو اس کی دعاوں پہ آمین کہتے ہیں جی ہاں پھر جب جانے کا وقت ہو جاتا ہے صبح تک یہی معاملہ چلتا رہتا ہے جب صبح کے وقت جانے لگتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل بتاؤ امت محمدیہ کا ان کی ضرورتوں اور ان کی حاجتوں کے معاملے میں اللہ نے کیا معاملہ کیا کیا فیصلہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چار شخص کے علاوہ چار لوگوں کے علاوہ امت محمدیہ کے ہر شخص کے اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت فرما دی ہے اللہ اکبر تو عبادت میں اپنے رات کو کھپائیے شب قدر میں ادھر ادھر نہ گھومیے بلکہ عبادت میں مصروف رہیے تب ہی آپ سے فرشتے سلام کریں گے مسافہ کریں گے اور آپ کی دعاوں پہ آمین کہیں گے تو اس حدیث سے ایک بات تو سمجھ میں آگئی کہ کن لوگوں سے فرشتے مسافہ کرتے ہیں کن کو سلام کرتے ہیں کن کی دعاوں پہ آمین کہتے ہیں تو آپ بھی چاہتے ان خوش نصیبوں میں شامل ہونا تو وہ عمل کیجئے جو اس حدیث میں بتایا گیا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے عبادت کرنے والا بنائے شب قدر کو تلاش کرنے والا بنائے اور ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے اور اس ویڈیو سے استفادہ کیجئے دوسروں تک شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ